السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا اپنا میز زبان نظیر امن سمرو دوستو امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے دوستو آج کی ہماری ویڈیو دنیا کی قدیم زبان سندھی زبان کی تاریخ کے بارے میں ہے آپ دوستوں سے غزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں آپ کو مفید معلومات حاصل ہوں گے جو دوستو ہمارا چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے غزارش ہے کہ چینل کو جل سے جلد سبسکرائب کریں بیل ایکن ضرور پریس کریں ویڈیو شیئر و لائک ضرور کریں ہم آپ کو پاکستان کے تاریخی مقامات اور شخصیات کی مفید معلومات دیتے ہیں اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے آج ہم آپ کو قدیم زبان سندھی زبان کے بارے میں معلومات دیں گے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دنیا کی ہر قوم کے لوگ اپنی زبان بولتے ہیں ہم سندھی ہیں ہم سندھی زبان بولتے ہیں سندھی زبان سندھ کی قدیم اور شاہوکار زبانوں میں سے ایک ہے قدیم کتابوں اور تاریخ دانوں کے موجب سندھی زبان کا بنیاد مونجو دڑو کی تہذیب سے جا ملتا ہے یہ زبان پانچ ہزار سو سال پرانی ہے مورخین کا کہنا ہے کہ سندھی زبان سندھ میں اسلام کی آمد کے پہلے بھی یہاں بولی جاتی تھی سندھی زبان پہلے بھی یہاں رائش تھی انگریزوں کے دور میں سندھی زبان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ دفتری اور سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا آج بھی سندھی زبان نہ صرف سندھ سوبے میں بولی جاتی لکھی اور پڑھی جاتی ہے بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں یہ زبان بولی جاتی ہے پاکستان کے دوسرے صوبوں بلوچستان اور پنچاب کے علاوہ پڑوسی ملک بھارت کے کچھ گجرات اور راجستان کے علاقوں اور شہروں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے عربوں کے دور میں قرآن قریم کا سندھی میں ترجمہ ہوا جس کا ذکر بزرگ بن شہریار نامی سیعہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے سندھی زبان عام لوگوں کے روز مرہ کے کام کاروبار کی زبان ہے ہم مارکٹس میں کاروبار اور لیندین سندھی زبان میں کرتے ہیں سندھی زبان تاروں کے علم حسابوں طب ویڈز ٹریڈ میں کتب آنے والی کافی اخسام کے کپڑوں دواؤں وغیرہ کے استعمال میں ہونے والے لفظ کا ذکرہ بھی موجود ہے ستروی صدی اسوی میں سندھ کے مکتبوں اور مدرسوں میں سندھی پڑھائی اور لکھائی جاتی تھی ٹھٹا شہر کے عالم حضرت مقدوم عبدالحسن سندھی حضرت مقدوم محمد حاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے عالموں نے سندھی زبان میں دینی کتاب لکھے ہیں کہا چاہتا ہے کہ انگریزوں نے بھی ملک کا کاروبار چلانے کے لیے سندھی زبان کا سہارہ لیا انگریزوں نے اٹھارہ سو تریپن عیسوی میں سندھی املا کی نئی ترتیب دی اور اس کو سندھ میں رائش کیا سندھی کے یہ املا جو کہ عربوں کے دور سے چلے آ رہے تھے اس کو نئی سرے سے ترتیب و تشکیل دیا گیا اسکولوں میں سندھی پڑھائی گئی عدالتوں اور سرکاری حافظوں میں لکھنا پڑھنا سندھی میں کیا گیا انگریزی افسران اور دوسرے افسروں نے سندھی زبان سندھی عدب سندھی کی تاریخ اور دوسرے موضوعات پہ انگریزی کے علاوہ سندھی میں کتاب لکھیں لغات اور گرامر میں کتاب لکھیں سندھی زبان کا شاہکار کتاب شاہ عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ کا شاعری کا کتاب جسے شاہ جو رسالوں کہتے ہیں وہ موجود ہے پاکستان کے صوبہ سندھی میں سندھی زبان آج بھی سکولوں کالیجوں یونیورسٹیوں میں پڑھا جاتی ہے ہم اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے موبائل اور کمپیٹر کے راستے انٹرنیٹ پہ بھی سندھی میں رابطہ کرتے ہیں اور سندھی کا سافٹ ویئر بھی بن چکا ہے عام کتاب اخبارات رسالے اور درسی کتاب کمپیٹر پہ کمپوز ہو رہے ہیں اور شایع بھی ہو رہے ہیں ہم دوسرے ممالک میں رہنے والے سندھیوں سے کسی بھی معاملے پہ سندھی میں آسانے سے ایمیل کے ذریع رابطہ کرتے ہیں اور اپنے خیالوں کا اظہار کرتے ہیں دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو شیئر و لائک ضرور کریں چینل سبسکرائب کریں بے لیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ دوستوں کو بروقت پہنچیں ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ اللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ